کہ میرے پیارے نبی سے ہوا جو جدا میرے پیارے نبی سے ہوا جو جدا نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا میرے پیارے نبی سے ہوا جو جدا میرے پیارے نبی سے ہوا جو جدا نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا جس کے دل میں نہیں عظمت مصطفی جس کے دل میں نہیں عظمت مصطفی نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا جس کے دل میں نہیں عظمت مصطفی نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا آپ بھی ساتھ میں جب پڑھوں گا نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا آپ بھی پڑھ پڑھیں گے ساتھ میں پیش کرتا ہوں بطور خاص منائدہ فرمائے آری بھائی آپ کے حوالے سے یہ شیر پہنچاتا ہوں بطور خاص منائدہ فرمائے کہ اس کا دنیا میں دوش من زمانہ بنا اس کا دنیا میں دوش من زمانہ بنا ہر وہاں بھی جہنم ٹھکانہ بنا اس کا دنیا میں دوش من زمانہ بنا اور وہاں بھی جہنم ٹھکانہ بنا اور وہاں بھی جہنم ٹھکانہ بنا دین اسلام سے دین اسلام سے جو بھی ملتت ہوا نہ یہاں کا رہا دین اسلام سے جو بھی ملتت ہوا ڈائس ترشیف فرمائے بھائی کاکٹر فزیل صاحب اور ہمارے عبید لالاپوری صاحب عبید بھائی میں ان سب کے حوالے سے یہ شیر آپ تک پہنچاتا ہوں بتو رہے خاص ملائدہ فرمائے نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا نہ یہاں کا رہا وہاں کا رہا بنت صدیق ہے اور امت کی ماں بنت صدیق ہے اور امت کی ماں شان میں جس نے ان کی برا کہہ دیا نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا شان میں جس نے ان کی برا کہہ دیا بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے چار پانچ منٹ آپ کے بیش میں اور ہائل رہوں گا اور اس کے بارے بطور خاص ملائدہ فرمائے نہ یہاں کا رہا نہاں وہاں کا رہاں سبحان اللہ بہت شکریہ نہ یہاں کا رہاں نہاں وہاں کا رہاں کہ دیوانِ علی کے اہاں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ بہت شکریہ اگر مجھے لگا تھا یہی سننا چاہا ہے تو میں یہی سے شروعات کرتا کی دیوانِ علی کے دیوانِ علی کے دیوانِ علی کے دیوانِ علی کے جب تک آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے میں یہی پڑھتا رہوں گا دیوانِ علی کے دیوانِ علی کے یہ جانے کے یہ جانے کے جانے کبھی غم کرتے نہیں ہیں یہ جانے کے جانے کبھی غم کرتے نہیں ہیں ہر حال میں دشمن سے کبھی ڈیرتے نہیں ہیں دیوانِ علی کے دیوانِ علی کے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کی فضیلت بیان کرنا ہوں بتو رے خاص مرائضہ فرمائے عارف تشاہ کی مسکرات تھوڑی سی چاہتا ہوں بتو رے خاص مرائضہ فرمائے ایک بار کہتی یہ سبحان اللہ دیوانِ علی کے جو بغا وت پہ سبق اس کو سکھا دے آئے جو بغا وت پہ سبق اس کو سکھا دے آئے جو بغا وت پہ سبق اس کو سکھا دے ظالم کے حرق ظلم کی آئت ہ رنگ سبحان اللہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے ہمارے فیصل بھائی نظر نہیں آ رہے ہیں اور جہاں بھی ان کے کان میں آواز پڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے یہ شیر پہنچاتا ہوں بطور ایک حاسم اللہ ادھا فرمائے دیوان علی کے کہ بھو بکری کی عظمت سے نہ انکار کریں گے بھو بکری کی عظمت سے نہ انکار کریں گے بھو بکری کی عظمت سے نہ انکار کریں گے ہٹ کرنا شریعت سے کوئی کام کریں گے حق پر ہی جیے گے صدا حق پر ہی مرے گے دیوان علی کے دیوان علی کے سبحان اللہ اور یہ بھی شہر زندی جلدی آپ تک پہنچاتا ہوں اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں بطور ایک خاص ملائدہ فرمائے کیونکہ ابھی ہمیں تھوڑا سا لمبا سفر کرنا ہے مدرسے تک پہنچنا ہے دیڑے بجے کی ہماری ٹرین بھی ہے میں بطور ایک خاص ملائدہ فرمائے ایک بار کہہ دیئے سبحان اللہ دیوان علی کے اس ماں کی سخاوتیں پہ فیدہ جان کریں گے اس ماں کی سخاوتیں پہ فیدہ جان کریں گے بات ان کی ہمیشہ للے لہاں کرے گے دیبان غلی کے دیبان غلی کے دیبان غلی کے کی ہم کو انہیں ہم کو انہیں پہچانے لے ہم کو اے زمانے ہم کو انہیں پہچانے لے ہم کو اے زمانے جناب حافظ علیم صاحب کے اگر کانوں میں آواز پڑھ رہی ہو تو میں ان کو بھی اپنی دعاوں سے نوازتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے اگر وہ ڈائز پر ہوتے تو اور چار چاند لگ جاتے ماشاءاللہ لیکن جہاں پر بھی موجود ہیں وہیں پر موجود رہے ہیں میں شیر پہنچاتا ہوں آپ تک بطور خاص ملائدہ فرمائے ہمارے ماما جناب فوجی صاحب جو ہے بیٹھے ہوں میں خالی مسکرا ہی رہے ہیں میں چاہتا ہوں اگر ان کا ہاتھ بھی تھوڑا ادھر ادھر ہل جاتا تو زیادہ بہتر رہتا میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملائدہ فرمائے دیوانے گلی کے دیوانے گلی کے دیوانے گلی کے ہم کونے پہچانے لے ہم کونے پہچانے لے ہم کو اے زمانے ہم کونے پہچانے لے ہم کو اے زمانے لمحوں میں لگا دیں گے تیرے ہوش ٹھیکالے دیوانے گلی کے دیوانے گلی کے دیوانے گلی کے